اور پھر ان کی کوشش ہے کہ اس کی وجہ سے اگر کوئی بھی میرے اوپر حاصلات ہوئے ہو تو کہیں گے کہ مذہبی ضروری نہ کر دیا کہیں گے کہ جی کوئی دینی تحاوزت رہے ہیں سوماد جائے یہ کامل ہے لیکن میں سسو گئے ہوں ساہر پاکستان میں میکنے جاؤں مجھے ابتدین جان سے زیادہ مجھے پاکستانی کا زادہ لیکن ہے چوبیس سٹیمبر یہ جلسے میں میں نے کہا پلان کا مجھے پتہ چل گیا تھا اور یہ جو وزیر آباد ہوا اب میں آپ کو وزیر آباد پہ آتا ہوں کہ یہ ہوا کیا انہوں نے لانگ مارچ ہم جلسے کرتے ہیں ہم نے لانگ مارچ کا فیصلہ کیا لانگ مارچ سے در گئے اب لیکن انہوں نے دیکھ لی تھی کہ ہمارے ساتھ ہیں اور انہیں پتہ تھا کہ میں نے اب جو غلطیاں کی تھی پچھلی باری اور مجھے پتہ چل گیا تھا ان کا پلان ہے میں نے اب ایک اور پلان بنایا ہوا تھا اور میں آج یہ ابھی اینڈ میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ مارچ کا کرنا کیا ہے لیکن مجھے پتہ تھا کہ جو عوام نے نکلنا ہے اس باری چاہے یہ جتری مرضی پولیس بلا لیں چاہے رینجلز بلا لیں چاہے تیر گیسک شلز تیاری کر لیں جب عوام کا سمندر نکلتا ہے وہ کہتے ہیں جب ایک نظریہ کا وقت آ جاتا ہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا تو ان کو مجھے پتہ تھا کہ اسلام آباد میں اور انشاءاللہ یہ میں ثابت کروں گا اتنی پبلک نے آنا ہے کہ اس ملک کی تعریف میں کبھی پبلک اتنی نکلی نہیں اور وہ یہ بھی خوفزادہ تھے ہیں بڑے بزدر آپ کو پتہ ہے کرپ لوگ دو قسم کے لوگ بڑے بزدر ہوتے ہیں ایک ظالم اور ایک کرپٹ یہ ہمیشہ بزدر ہوتے ہیں کرپٹ اس لیے گروہ انہیں پیسہ بچارا ہوتا ہے کیونکہ انہیں چوری کا پیسہ بنایا ہوتا ہے سارا وقت ڈر ہوتا ہے کہ چوری کا پیسہ نہ چلا جائے اور وہ پھر اس پیسے کو بچانے کے لیے ہر انتہاں پہ جاتے ہیں اور دوسری جو ظالم لوگ ہوتے ہیں ظالم ہمیشہ بزدر ہوتا ہے کیونکہ وہ بروک ہوتا ہے وہ ظلم کرتا ہے لوگوں اب تین لوگوں نے یہ پلان بنایا اور مجھے کہتا ہے یہ وہ تین لوگ نہیں ہیں جو چار لوگوں کے میں نے نام پہلے بتائی تھی جنہوں نے پہلے فیصلہ کیا تھا جن کے اوپر میں نے ٹیپ بنائی یہ تین اور ہیں مجھے کیسے پتا چلا مجھے پھر اندر سے لوگوں نے بتایا ایک دن پہلے وزیر آباد سے پہلے انہوں نے جب دیکھا کراؤڈ بڑھتے جا رہے اور ایسے کراؤڈ کے کبھی پاکستان میں نظر نہیں آئے جیٹی روڈ کے اوپر انہوں نے پلان بنایا مجھے مارنے کا اور یہی سکرپٹ دینی انتہا پسند کچھ کرے گا عمران خان تو بڑا دین کے خلاف ہے اس سے تو اسلام دشمن ہی کوئی نہیں ہے یہ تو یہ پلان بن جا اور تین لوگوں نے بنایا سب سے پہلے رانہ صلی اللہ رانہ صلی اللہ رانہ صلی اللہ نے کیوں منایا کیونکہ رانہ صلی اللہ ایک قاتل ہے رانہ صلی اللہ شباز شریف نے جب موڑل ٹاؤن میں وہ بارہ لوگوں کو قتل کیا تھا اور ستر لوگوں گولیاں لگی تھے سب کے سامنے نہتے لوگوں کو پر گولیاں چلائی تھی موڑل ٹاؤن وہ کیوں چلائی تھی کیونکہ طائرور قادری نے ایک سال پہلے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے اندر لانگ مارچ کی تھی اور یہ ڈرے ہوئے تھے آتے ساتھی کیونکہ اس نے کہا میں پھر کروں ہوں انولی کی گورنمنٹ میں یہ ڈرے ہوئے تھے انہوں نے وہ جو ظلم کیا وہاں موڑل ٹاؤن میں یہ دونوں شباز شیف اور رانہ صلی اللہ اور یہ کیا کہنا چاہتے تھے یہ پیغام دینا چاہتے تھے خوف تاری کرنا چاہتے تھے کہ کہیں وہ اسلام آباد نہ آجائے وہ پبلک نہ نکل آئے تو انہوں نے لوگوں کو قتل کیا یہ رانہ صلی اللہ اس نے یاد رکھیں لانگ مارچ سے پچھنے کے لیے لوگ قتل کروائے تھے موڑل ٹاؤن کے اسی رانہ صلی اللہ کے اوپر عابد شیریلی ان کے منسٹر کے باپ نے کا اٹھارہ قتل کیے اس نے قبض ہے گھوپ اور ہر قسم کی یہ دو نمبر کام کرتا ہے فیصل آباد میں سب فیصل آجاتا ہے تو ان کے اس کے لیے کوئی جان انسانی جان کی اہمیت نہیں ہے ان کے لیے صرف اپنے مقصد اور پیسہ اور چوری دوسری طرح شباہ شریف شباہ شریف کے اوپر ہیومن رائٹس وچ کی رپورٹ ہے یا ایم نسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے نائنٹین نائنٹی یعنی انیس سو ستانوے میں جب چیف منسٹ تھا اور نانوے تک چیف منسٹ تھا اس نے کوئی نو سو قتل کرواے تھے پولیس پکابلے میں عابد باکسر نے ٹی وی کے آپ کو اوپر آکے سٹیٹمنٹ دی تھی کہ یہ کیسے لوگوں کو مرواتا تھا پولیس پکابلے میں یہی شباہ شریف جب اس کا ایف آئی اے میں سولہ عرب کا جو کیس تھا اور ہارٹ عرب کا اس میں نائب میں تو جو سولہ عرب کی کیس تھے جو نوکروں کے ملازموں کا نام میں رمضان شگر ملکہ انہوں نے پیسہ دیا اور پھر اپنے خاندان میں پانٹا انہوں نے پانچ ملازموں کو وہ مرے ہارٹ اٹیکس ہیں دو آتے ساتھی دو مہینے میں پانچ گواہ مرے اور جو چھتا ڈاکٹر رزوان تھا جو انویسٹیگیٹ کر رہا تھا ان کی ایف آئی اے کی جس نے انویسٹیگیٹ کیا تھا یہ ان کا جو فیک اکاؤنٹس اور یہ جو نوکروں کے نام پیسہ لیا تھا وہ بھی ہارٹ اٹیکس سے مر تھا یہاں ڈاکٹرز بیٹھے ہوا آپ کو بتائیں گے کہ ایک طریقہ ہوتا ہے انڈیوس ہارٹ اٹیکس کا پتہ بھی نہیں کسی کو چلتا کیا ہو تو کبھی کسی نے انویسٹیگیٹ نہیں کیا کہ آتے ساتھ یہ لوگ ایک دم صنع اللہ کے اوپر جو کوئی ایک کسٹم آفیسر کیا وہ کوئی اس کا انویسٹیگیٹ اس کی کوئی انویسٹیگیشن تھی اس نے کیسے ایک دم خودمشی کرتی اس کے بعد یہ شیمن تحریک انصاف عمران خان قاتلانہ حملے کے بعد عوام سے خطاب کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ چوبیس ستمبر کو میں نے بتا دیا تھا کہ مجھے کس طرح قتل کرنے